جس طرح آپ سون رہے ہیں میں بھی سون رہا ہوں کہ جنوری فروری کو جو ایکسپیکٹڈ ہیں کیونکہ جو الیکشن کمیشن شڈول دے رہا ہے پروگرام دے رہا ہے ڈی لیمٹیشن کا اور پھر اس کے بعد سارا یہ جو ففٹی فائیو ڈیز یا ففٹی سکس ڈیز چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اینڈ آف جنوری یا شروع فروری سب دیکھیں الیکشن کمیشن بھی شڈول دے رہا ہے تاریخ نہیں دے رہا اور اگر یہ تاریخ صدر ممتقت دے دیتے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے چند روز یا چند گھنٹوں میں ایون ای کن گیف ڈیٹ اینی ٹائم تو پھر کیا کریں گے میرا نہیں خیال صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے کیونکہ ان کو میرا حال فولی کنوینسٹ ہیں یا ان کو پتا چال گیا ہے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے یہ جو ایکٹ بنے ہیں الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے نہیں لیکن ہماری خبریں تو یہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے خط لکھا ان کا جواب بھی آ گیا ہے لیکن کنونسٹ کوئی نہیں ہے پریزیڈ اف پاکستان ان کو ان کی قانونی ٹیم نے بھی مشورہ دیا لیکن وہ بزید ہے کہ تاریخ انہوں نے پوائٹ کرنی نہیں بزید میرا حال وہ پلیٹیکل ریزن کی وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت پریزیڈن کی یہ حالت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے کیونکہ جب لیکن ان کا جو پرنسپل لا آفیسر ہمارا ہوتا ہے وہ جنرل بھی ہوتا ہے اور جو ڈویین ہے ہماری لا منسٹری وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ بنے چاہے کوئی بھی منسٹری ہو پرائیم منسٹر آفیس ہو یا وہ جو ڈویین ہے لا منسٹری میں کوئی کارتے ہیں تو انہوں نے جب اپینن مانگیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو انہوں نے بھی اپینن یہ دی کہ آپ کا اختیار نہیں رہا تو اس کے بعد میرا ان کو پتا چل گیا یہ میرا اختیار نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ بڑے ایک ورکر ہیں اس کے بنے ہوئے پی ٹی آئی کے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں لیکن جو انہوں نے ٹائم گزارا ہے پریزیڈنسی میں وہ پریزیڈنٹ بن کے نہیں گزارا وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے طور پہ یا عمران خان کے کوئی ملازم کے طور پہ انہوں نے گزارا ہے جو بہت ہی بدکسنتی کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک پلٹیکل ہوتا ہے کہ وہ اس کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں رہتا جب پریزیڈنٹ بنتا ہے کسی پارٹی کا بھی تو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ اگر ریکارڈ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ گہ بگئے اس نے وہ کام کیے ہیں جو پی ٹی آئی کی تو رہا صاحب ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایڈونچر کر دیا انہوں نے تو پھر کیا یہ معاملہ کورٹ میں ہوگا عدالت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ معاملہ کورٹ میں اسی طرح جائے گا جیسے پنجاب میں انتخابات کا معاملہ عدالت کی نظر ہوا تھا میرا خیال ہے بہتر ہے یہ چیزیں اس طرح اگر الجا دیں گے تو جو جنوری فروری کی بات ہو رہی ہے شاید وہ بھی میرا لئے کھٹائی میں پڑ جائے تو بہتر ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ ڈی لیمیٹیشن ہوں ڈی لیمیٹیشن کی ضرورت ہے ایک تو لیگل ریکوائرمنٹ ہے نی کانسیچوشنل ایک میں سنجھتا ہوں جس طرح کی ڈی لیمیٹیشن دوزہ اٹھارہ میں ہوئی ہیں ریان صاحب اگر اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے تو وہ تمام گائیڈ لائنز جو بلیک اڈ وائیڈ میں ہیں کسی بھی ڈی لیمیٹیشن کے لیے پروسس کے لیے وہ ایک سائیڈ پہ یا اگنور کارتے ہوئے دوزہ اٹھارہ میں ڈی لیمیٹیشن ہوئی اور وہ اس وقت کے پی ٹی اے کے کینیڈیٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے کی گئی تو وہ ایک صاف ستری ڈی لیمیٹیشن کی ضرورت ہے ہلکہ بندی کی اور وہ میں سمجھتا ہوں اگر ہو رہی ہے اور ایک صاف شفاف الیکشن اور صحیح طریقے سے نمہندگی عوام کی ہو جائے تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے جنوری فروری میں بھی الیکشنز ہو جائیں گے جیسے ابھی آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو پھر کھٹائی میں پڑ جائے گا پھر جنوری فروری بھی بھول جائے تو وہ اس کے جنوری فروری میں ہو جائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی تو کوئی تاریخ نہیں گے رہا نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس رگم رول میں پڑے ہیں کہ جی نائنٹی ڈیز ہے یا فلان ڈیٹ ہے تو ہمیں بیٹھ کے یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ جیس جنوری میں جو بھی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھے سارے اور ہمیں کہیں کہ یہ ایک ڈیٹ دے دیں ہمیں جو ڈیل ایمیٹیشن کے بعد ہو تو جو جنوری میں بانتی ہے قریب تو آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تو تاریخ اناؤنس کریں آپ بھی چپکا روزہ توڑے اس سے پیشن کے پیسڈن کو اناؤنس کر دیں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ تاریخ اناؤنس کر دیں نہیں بلکل میرا الیکشن کمیشن کا یہی ایک اپنا سٹانس ہے کہ جب ڈیل ایمیٹیشن ہو جائے گی تو اس کے فورا بعد آپ مشہدول دے دیں گے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی امبیگیوٹی نہیں ہے لیکن چھ مینے پہلے ڈیڑھ دینا شاید پریکٹیکل ہی مناسب نہ ہو رہا صاحب سادہ سا سوال ہے مسلم لیگ نون کے ہاں رابی چینی چین لکھ رہا ہے بیلاول صاحب کا سٹانس دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے ان کا مطالبہ پرنسپل پوزیشن نہیں ہوئے ہیں قضا ریزر اس بات سے کہ آصف لی زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا کوئی ڈیفرنسز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین انتخابات کی تاریخ کو لے گا میرا خیال ہے کہ یہ پلیٹیکل مائلیج کوشش لینے کی کوشش کیا ہے یا جو ایک پپولرزم آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پپولر سٹانس جو ہوتا ہے کہ جی نائنٹی ڈیز میں لیں وہ بلاول صاحب نے لیا ہوئے لیکن اس کے والد صاحب کا جو سٹیڈمنٹ ہے وہ پتہ نہیں کوئی چیئر پرسن ہے یا حضرداری صاحب ان کے بارے نہیں نہیں شریک چیئر میں شریک چیئر میں وہ انہوں کا بیان ہے کہ الیکشن سے محشت جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ تو اور زیادہ بہت آگے کی بات وہ کر دیتے ہیں سیاست سے محشت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو دوسری طرح بلاول صاحب کو کہیں انہوں نے سٹیڈمنٹ تو دیدیا لیکن آج میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کسی جگہ کہا ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہو یا ایک سو بیس روز میں ہو آپ ذرا آپ کو بھی شاید گزرا ہو تو الیکشن تو ہونے ہیں نوے روز ہوں یا ایک سو بیس روز میں ہوں تو کہنے کا مقصد ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اختیار ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ یہ اختیار ڈیڑ کا الیکشن کمیشنر کے پاس ہے اب آپ بتائیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ محصر نہیں ہے اور میری سب سے بڑا جو میری reiservation ہے وہ بھی یہی ہے کہ ملک میں ہر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی جگہ سے کوئی پنچ محسوس ہو رہی ہے میں تو اس پہ کوئی اتنا تفسرہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیا معاملات ہیں یا کس طرح میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کچھ لوگ روکے گئے ہیں اسٹابلس پہ ہیں تو یہ چیزیں شاید کسی جگہ سے ان کو کوئی ایریٹینٹس ہون کے لیے پلیٹیکل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے ساری پارٹی کو پتہ ہے کہ ڈیل ایمیٹیشن ہونی ہے اور فیر الیکشن ہونی ہے نہیں نہیں تاثر ایک یہ ہے کہ فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں کیا یہ تاثر درست ہے اس کی ایک سادہ سی مثال آج کے ٹیکر کیابنٹ کے اندر فواد حسن فواد صاحب کے انٹری بھی ہے اور فواد حسن فواد کون ہے یہ کون نہیں جانتا وہ صاحب ایک پرنسپل سیکٹری ہے صاحب ایک وزیراعظم نواز شریف کے بھی شایف اکان عباسی کے ساتھ بھی کام کیا پنجاب کے میدان میں انہوں نے شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا کیابنٹ ہماری مرزی بانتی ہے فواد حسن فواد ایک تجربہ کار اور قابل آدمی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائیسز میں جو ایکنومک کرائیسز ہے اس میں شاید وہ اپنا کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے بہتر گورنرس کے لیے کوئی اپنی انپوٹ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے جہر جانبدار نام ہے بالکل میں سمجھتا ہوں فواد حسن فواد ایک اچھا نام ہے اور جو پیچھے میں ان کی ٹی وی پروگرام بھی دیکھتا رہوں اس میں ان کا سٹانس ٹوٹلی جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کے پاس علم ہے یا جو ان کے پاس تجربہ رہا ساتھ دیکھیں ان کی کریڈیبلیٹی یا کمپیٹنس کی اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اسی وقت پرنسپل سیکٹری تھے جب ڈان لیکس کا معاملہ آیا جس وقت نوازشدیم صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے اور پھر انہوں نے کتنا کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ خود بھی وکٹمائزیشن کا شکار رہے سترہ ماہ قید بھی کٹی ہے تو ایک ایسا شخص غیر جانبدار ہو سکتا ہے نہیں بالکل ان کا پولیٹیکل دیکھیں پولیٹیکلی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے آہا چیما بھی ہیں پہلے ہی کیابنٹ کے اندر آہا چیما صاحب بھی کیابنٹ میں ہیں جو شباشی صاحب کے بارے میں نے حصول ہے ہوں کہ یہ جو چیزیں اس وقت تو ہو رہی ہیں بہت ساری معاملات جو ہیں آہ جو آہ آپ ہورڈنگ کی کر رہے ہیں سمگلنگ کی بات کر رہے ہیں بجلی کی بات کر رہے ہیں گیس کی بات کر رہے ہیں ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کی سرسکتی ضرورت رہتی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کیا جب اتنا لمبا ہمارا گورنمنٹ کا دروانیاں ہوگا تو آج کی جتنی بیروکریسی ہے ہم ایٹی فائیو سے پہلے چیم منیسٹر رہے نواز شریف صاحب دو دفعہ چیم منیسٹر رہے ہیں تین دفعہ پرائیم منیسٹر رہے ہیں تین دفعہ شباز صاحب چیم منیسٹر رہے ہیں یہ بیروکریسی ہمارے ساتھ میں ایٹی فائیو سے ہوں جو میرے ساتھ جب اے ایس پی اے ایسی تھے وہ آئی جی بن کے چیف سیکٹری بن کے ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے رانہ صاحب کے ٹیکر گورنمنٹ کا ایک کام اور اولین فریضہ الیکشنز کرانا ہے یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ بعد میں آتے ہیں سب سے پہلے الیکشنز ہے اور اگر الیکشن متنازع ہوں گے کچھ متنازع شخصیات کے ساتھ یا ان کے اوپر جانداری کا الزام لگے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرانا الیکشن کی کمیشن کا کام ہے اس میں کسی طریقے سے بھی یہ گورنمنٹ انوالنی ہوتی مجھے بتائیں کہ جب کے ٹیکر گورنمنٹ دوزہ ٹھارہ میں تھی تو ان کا بھی یہ فرض تھا نا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں کیا دوزہ ٹھارہ میں ہوا اس وقت بھی جو کے ٹیکر تھی ان کے شاید بس میں نہیں تھا اب بھی میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن اگر اپنا رول ادا کرے گا جو کہ کرنا چاہیے تو الیکشن صاف شفاف ہو جائیں گے بٹ الیکشن کمیشن کی کمیٹمنٹ اور ویل چاہیے وہ اپنا اگر وہ سوچ ان کی اس طرح ہو تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں